آئینی ترمیم کا آپ کے ذہن میں آ چکا ہے کہ کرنی ہے جس میں ججوں کی آپ ڈیٹ چینج کریں گے مندت ملازمت کی ججوں کو ایک پینل بنایا جائے گا سینورٹی کے بجائے ججوں کا سیریل پینلوں کا جو چیف جسٹس کو جو ہے وہ ریکمنٹ کرے گا سینورٹی کے اصول کو سائٹ پر رکھے لیکن کیونکہ اب بات دو تاہی نمبر نہیں ہے ابھی اس لئے ہم اللہ فضل امان سے مل رہے ہیں اس شکر میں لیکن آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ یہ آپ کرنے جا رہے ہیں اگر نمبر ہوں دیکھیں اکثریت نہیں ہے یہ تو نمبر آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے جی جی اکثریت کی کوشش دیکھیں ہمیں ہماری ہر وقت کوشش یہ ہے کہ ہمارا پارلیمنٹ میں ایز انڈیویجول پارٹی کا بھی اور ہمارے الائنس کا بھی جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ بڑھنا چاہیے باقی نہیں بات کہ آئین میں کوئی امینمنٹ یا خاص طور پر جو یہ بات ہو رہی ہے ججز کی ایج کے حوالے سے دیکھیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان ڈسکشن ہوتی ہیں اور وہ کافی عرصے سے ہوتی ہیں تو کوئی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ چیز اگر ہو جائے گی یا نہیں ہوگی تو اس میں جو یہ بات ہے کہ ایج جو ہے وہ بڑھنی چاہیے یہ بات کوئی پچھلے تقریباً دو سال سے انڈر ڈسکشن ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت ہی اس وقت بھی یہ بات ڈسکس ہوتی تھی اور ایک بڑی مضبوط رائے تھے ٹھیک عمران صاحب کا پوائنٹ آگا یہ بتائیں کہ اکٹوبر میں ٹو بی ویری کلیر آپ حکومت جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائی ساتھ چلے جائیں گے اور چیف جسٹس منصور علی شاہ ایک نئے چیف جسٹس کے طور پر آئیں گے یا آپ کو کوئی بہاں میں کیسا نہیں ہوگا جی یہ آئین کی پوزیشن ہے حکومت نے اس میں کیا دیکھنا ہے آئین میں جو درج ہے جو اس وقت آئین اپنا جو ہے وہ موجود ہے اس کے مطابق جو ریٹائرمنٹ ہے قاضی فائی ساتھ صاحب کی وہ اکٹوبر میں ہے اور نیکس سینئر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کو کوئی خدشات ہے کوئی پی ٹی ای بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی الیکشن کی وہ جمع کر آئیں گے پوٹیشن اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جو چیف جسٹس بن جائیں گے حالانکہ وہ تو بڑے کریڈیبل جنج ہے جسٹس منصور جو ہے دیکھیں وہ جو بات پیچھے ہوئی تھی غالبان شاہد خواجہ صاحب نے کی تھی وہ بات تو درست ہے کہ پی ٹی آئی والے اپنی محفلوں میں جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ ایسے ہو جائے گا وہ ایسے ہو جائے گا اور انہوں نے جب دھرنے دیئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی جو اس وقت جب عید حاشبی صاحب نے کی تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا چیف جسٹس جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کی بات ہوئی ہوئی ہے تو عدلیہ کے ذریعے سے میاں نواز شیف کو جو ہے وہ نکالا جائے گا تو یہ گفتگو تو ایسی کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ بڑے دیانتدار اور بڑے وائز جج ہیں وہ جب چیف جسٹس سے ہماری پنجاب میں حکومت تھی تو مجھے اتفاق رہا ہے ان سے ملنے کا بھی اور جو انتظامی عمور اس وقت ہوتے تھے ان سے متعلق تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی باتیں کرنے والے بندے نہیں ہیں کہ وہ وقت سے پہلے انہوں نے کسی سے بات کی ہو